مصطفی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹی فکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ ومولات اللہ فأمر لکل واحد منہما بکم منت عام واربعین درحمن اربعین درحمن فأخذت المولاہ اللذی عطیت و ذہبت وقالت العربیہ یا میر المؤمنین تُعْتِنِي مِثْلِ اللَّذِي عَعْطِیتَ هَذِهِ وَأَنَ عَرَبِيَّ وَهِي مَوْلَا قَالَ لَهَا عَلِيٌّ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهِ اِنِّي نَذَرْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَمْ عَرَفِيهِ فَضْلًا لِوُلْدِ اسْمَعِيلِ عَلَى وُلِّي اسْحَاقِ عَلَيْهِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ یہ جو روایت پڑھی گئی ہے حَلْتَ عَلِي قَرَّمُ اللَّهُ وَجْحَاقِ کے انصاف کے بارے میں عدل و انصاف خیر القرون کا جو عدل و انصاف تھا خیر القرون کی جو حکومتیں تھی اسلامی وہ پورے عالم میں اس کا عدل و انصاف مشہور تھا اسی لئے لوگ اس وقت جوک در جوک اسلام میں لوگ داخل ہو رہے تھے لوگوں کو انصاف کی عدل کی بہت سخف ضرورت تھی اس وقت اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کو پیدا کیا اور انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو پورے عالم میں پھیلایا تخریر کرنا کتابیں پڑھنا یہ بہت آسان ہے لیکن عدل و انصاف کے ساتھ حکومتوں کا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اس مشکل کام کو بھی ہمارے بڑوں نے صحابہ اکرام نے کر کے لکھایا ہے اگر آدمی ارادہ کرے نیت کرے اور اس کے لئے اسباب اختیار کرے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اس لئے اسلام کا جو عدل و انصاف ہے پورے عالم میں آج بھی مشہور ہے امریکہ کے اندر کسی بلڈنگ پر یعنی سرکاری عدالت میں شاید کہیں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے شخص کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج بھی چودہ سو سال کے بعد کی باتیں اتنا مشہور تھا آج بھی مشہور ہے جو حق پرست لوگ ہیں وہ ایمان اور اسلام قبول کر بھی رہے ہیں اس لئے کہ اسلام عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہے کسی پر ظلم ہو یہ اسلام برداشت نہیں کرتا تو اسی کا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ حتلی کرم اللہ و جہاں کے ساتھ جو پیش آیا ہے اس کا ذکر حیات السابع میں آیا ہے اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں حتلی رضی اللہ تعالیٰ ان بیٹھے ہوئے تھے دو عورتیں آئی اور انہوں نے سوال کیا غلے کا سوال کیا مال کا سوال کیا ضرورت کا سوال کیا دو عورتیں آئی انہوں نے سوال کیا ایک عربی عورت تھی اور ایک آزاد کردہ باندی تھی دونوں کو حتلی کرم اللہ و جہاں نے بکر ایک عالی ہوتا ہے ایک وزن ہوتا ہے جس کو آج کل کے اعتبار سے ساٹھ من غلہ کہہ سکتے ہیں یا پینسٹھ من غلہ اس کی کم و بیش مقدار ہو سکتی ہے ان دونوں کو اتنا غلہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں چالیس چالی درہم بھی دیئے دونوں تو دونوں لینے کے بعد میں وہ جو آزاد کردہ باندھی تھی اس نے اس چیز کو لے کر کے جو حتلی کرم اللہ و جہاں کی طرف سے ملا تھا وہ چلی گئی لے کر کے چلی گئی وقالت العربیہ جو عربی عورت تھی اس نے کہا اے امیر المؤمنین آپ نے گویا کہ انصاف نہیں کیا کہ آپ نے عربی عورت کو بھی اتنا ہی دیا اور ایک جو آزاد کردہ باندھی تھی اس کو بھی اتنا ہی دیا وہ سمجھ رہی تھی کہ عربی کو ایک باندھی پر فوقیت ہے وہ جو ذہن میں بات بیٹھی بھی تھی اس بات کا اس نے اظہار کیا حتلی کرم اللہ و جہاں کے پاس حتلی کرم اللہ و جہاں نے فرمایا قَالَ لَهَا عَلِيُّنِ اِنِّي نَذَرْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَمْ عَرَفِيهِ فَضْلًا لِوُلْدِ اسْمَاعِیلَ عَلَى وُلْدِ اسْحَاق میں نے کتاب اللہ میں نظر دوڑائی دیکھا مجھے کہیں بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو فوقیت نہیں ملی اسحاق علیہ السلام کی اولاد پر یعنی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سب کے لئے ایک ہی پیمانہ ہے سب کے لئے ایک ہی پیمانہ ہے تب سمجھ میں آئی بات کہ عربی اور عجمی غلام یا آقا اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جب دیا جائے تو سب کو ایک ہی وزن کے ساتھ ایک ہی کالٹی کے ساتھ ایک ہی ترازو کے ساتھ دیا جاتا ہے یعنی عربی ہونے کی وجہ اس کو زیادہ دیا جائے یا غلام ہونے کی وجہ اس کو کم دیا جائے ایسا اسلام نہیں سکھاتا ہے یہ حتلی کرماللہ وجہہ کا انصاف اتنا مشہور تھا عدل و انصاف حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے زمانے خلافت میں حتلی ان کے وزیر تھے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے کون؟ حتلی کرماللہ وجہہ کسی نے پوچھا تھا حتلی کرماللہ وجہہ سے کہ حتبو بکر کا دور حتمر کا دور بہت ہی شاندار دور گزرا ہے ان کے زمانے میں کسی قسم کے کوئی فتنے نہیں ہوئے کسی قسم کے کوئی جنگیں نہیں ہوئے اور آپ کا دور چل رہا ہے آپ کے دور میں فتنے ہو رہے ہیں آپ کے دور میں جنگیں ہو رہے ہیں جس میں صحابہ اکرام بھی شہید ہو رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ان کو عقل بھی اتنی ہی دی تھی حضرت انصاف بھی اتنی ہی دیا تھا وہ فرمانے لگے حضرت عبو بکر کے دور میں مشورہ دینے والے ہم لوگ تھے کون تھے ان کو ہم مشورہ دیا کرتے تھے اس لئے ان کے دور میں کبھی بھی جنگیں نہیں ہوئی پر امن دور گزرا اس لئے کہ ہم ان کو مشورہ دیتے تھے اب ہم امیر بن گئے ہیں امیر امنین بن گئے ہیں آپ جیسے لوگ مشورہ دے رہے ہیں اس لئے یہ فتنے فساد پھیل رہے ہیں سامنے والے کو ایسا جواب دیا شاید کبھی زندگی میں دوبارہ نہ پوچھے اور واقعی ایسی ہی بات ہے مشورہ جب لے دیا جاتا ہے وہی سے فتنے وجود میں آتے ہیں اس لئے انسان کو اللہ کی ذات پر نظر رکھ کر کے مشورہ دینا چاہیے خیر کا مشورہ دینا چاہیے اپنے ذات کا فائدہ رکھ کر کے مشورہ دیں گے تو فتنے وجود میں آئیں تو اللہ نے اتنی صلاحیت حتلی کرماللہ جہاں کو دی تھی یہ ہماری حکومتوں کا عدل و انصاف ہے کہ وہاں پر کافر کو بھی اور یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی ایک ہی نظر کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور ایک ہی انصاف کے ساتھ سب کو تولا جا رہا ہے ایک ہی سب کو حقوق دے جا رہا ہے اللہ نے حتلی کرماللہ جہاں کو ویسے بھی انصاف کے اعتبار سے اتنا مشہور کیا تھا حتمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی نے گرامی کو یہاں تک کہنا پڑا کہ اگر عالی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتے بعض فیصلے حتمر نے ایسے کر دیئے تھے کہ اگر وہ فیصلے نافذ ہو جاتے تو معاملہ ذرا گڑ بڑ ہو جاتا لیکن انہوں نے حتلی سے مشورہ کیا رائے لی جب حتلی سے رائے لی مشورہ لیا تو بہترین انہوں نے رائے دی اس کے مطابق پھر فیصلہ ہوا اس وقت فرمایا تھا کہ اگر عالی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا تو اللہ نے ان کو اتنی صلائیت ہی دی تھی اور عقل بھی اتنی ہی دی تھی ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق حتمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تینوں جا رہے ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں ایک طرف حضرت عمر فاروق ہیں بیچ میں حضرت علی ہیں تینوں جا رہے ہیں تو حضرت علی کا جو قد تھا قد وہ چھوٹا تھا گڑے تھے حضرت عبو بکر کا بھی لمبا قد حضرت عمر کا بھی لمبا قد تو حضرت علی بیچ میں چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں دونوں طرف ستون مظر آ رہے ہیں تو کسی نے کہہ دیا حضرت علی آپ دونوں کے بیچ میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کے اندر نون ہوتا ہے لام بھی لمبا ہے نون چھوٹا سا ہے اور پھر علی بڑا لمبا ہے آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کے اندر نون ہوتا ہے چھوٹا سا نظر آتا ہے اب حضرت علی سن کر کے چھوٹے بیٹھنے والے تھے بلکل صحیح کہا آپ نے واقعی میں لنا کے اندر نون ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر لنا میں سے نون کو ہٹا دیا جائے لا بچے گا لا کے معنی کچھ بھی نہیں یعنی ابو بکر اور عمر میرے وغیر کچھ بھی نہیں کتنا زبردست جواب دیا لنا یعنی ہم ہمارے لئے اور لا کے معنی کچھ بھی نہیں اس لئے ابو بکر کو عمر کو سوچنا چاہیے کہ علی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کتنا بہترین جواب دیا علماء نے ایک مقولہ بنایا ہے ہر گدہ آدمی فتنہ ہے کیا ہے کیا ہے فتنہ شخصیت سازی ہے یہ شخصیت سازی پہچان سکتے ہیں سبنے والوں کو اللہ علی مگر کے علی یعنی علی کو چھوٹ در کے باقی سب گدے جتنے فتنے ہیں اس لئے کہ حتلی بھی چھوٹے قدقے تھے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں گدے لوگ وہ مشہور ہے نا کہ لمبے لوگوں کی عقل گڑیا میں ہوتی ہے دیکھو آپ جو ٹھگنے قدقے ہوں گے ماشاءاللہ ہر حالات سے نکل جائیں گے چاہوہ کچھ بھی ان کو کرنا پڑے تو بہرحال حتلی کے بارے بھی جتنی بھی چیزیں ہیں علماء کو وہاں پر مستثنہ کرنا پڑا کہ علی کو چھوڑ کر باقی سب گدے فتنے والے ہیں اللہ نے ان کو اتنی عقل دی تھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ دو مسافر جا رہے تھے اپنا اپنا توشہ لے کر کے واقعہ یاد آگا سننیجے اس کو بھی تو مسافر جا رہے ہیں توشہ لے کر کے پہلے زمانے میں توشے کا دور تھا توشے لے کر کے چلا کرتے تھے پہلے زمانے میں ہوتل تو ہوا نہیں کرتے جیسے آج کل آج کل تو ہوتل بطور فیشن کے بنے جا رہے ہیں پہلے جو ہوا کرتے تھے ضرورت کے لئے ہوا کرتے تھے اب تو لوگ گھروں میں کم کھاتے ہیں باہر زیادہ کھاتے ہیں سب الٹر معاملہ چل رہا ہے پہلے لوگ بیت الخلا باہر جاتے تھے گھر میں کھانا کھاتے تھے اب باہر کھانا کھاتے ہیں گھر میں بیت الخلا کرتے ہیں یہ الٹر معاملہ چل رہا ہے تو بہرحال اس وقت لوگ کیا کر رہے تھے توشہ لے کر جاتے تھے ساتھ میں دو مسافر جا رہے ہیں ایک جگہ بیٹھ گئے کھانے کو گوک لگی دونوں نے توشہ کھول لیا دونوں نے توشہ کھول لیا کھول کر کے کھانے ہی والے تھے ایک مسافر اور آ گئے اس کو بلائیا نہیں ہو آجاؤ آپ بھی کھالو اب یہ تین ہو گئے لیکن تیسرے کے پاس توشہ نہیں تھا ان دو کے پاس توشہ تھا ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھی ایک کے پاس آٹھ روٹیاں تھی بیٹھ کے کھانے کے لیے کھانے سے فراغت کے بعد وہ جو تیسرا آدمی شریک ہوا تھا آخیر میں جو توشہ بغیر توشہ کے آیا تھا اس نے چلتے چلتے کیا کیا بھئی یہ لو میرے طرف سے آپ کو آٹھ درہم حدیعہ ہے دونوں کیا کیا اس نے آٹھ درہم آپ لوگوں کے لیے حدیعہ اس لیے کی بچارہ توشہ نہیں لیا تھا اس نے کم سے کم احسان مان کر کے ان کو تحفہ دے دیا یہ آٹھ درہم آپ کے لیے حدیعہ ہے اس کے بعد وہ تو چلا گیا دیکھ کر کے جس کے پاس تین روٹیاں تھی ایک کے پاس تین تھی ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھی تو اس نے کیا کیا پانچ والے نے آٹھ درہم لیے پانچ درہم اپنے رکھے تین درہم اس کو دیے تین والے کو تین درہم دیے اپنے پانچ روٹیاں تھی آپ یہ خود پانچ رکھ لیے ٹھیک ہے بھئی جتنی تیری روٹیاں تھی اس لیے تجھو جو حدیعہ ملا ہے تین درہم لیے تین روٹیاں تیری ہیں پانچ روٹیاں میری تھی میں پانچ درہم رکھتا ہوں اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہنے لے کہ تم انصاف نہیں کر رہے ہو اس نے دونوں کو آٹھ درہم دیے ہیں تو چار چار ہونا چاہیے چار تجھے ہونا چاہیے چار مجھے ہونا چاہیے اس کی دل میں ڈوٹ ہو گیا شک ہو گیا نیت بدل گئی کہ لے کہ نہیں انصاف نہیں ہوا ہے آدھے آدھے ہونے چاہیے وہ شخص کہنے لگا نہیں میں نے انصاف کیا ہے تمہارے ساتھ جھگڑا نہ کریں آپ کو تین ملیں گے مجھے پانچ ملیں گے جھگڑا ہوتے 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 حضرت علی کے پاس پہنچ گیا یہ جھگڑا حضرت علی نے دونوں کو بٹھایا جس کو تین درہم اس نے دیئے تھے اس سے کہا تین درہم لے کر کے خوش ہو جا ورنہ اگر میں انصاف کروں گا تو اور بھی کم ملیں گے ایسے کیسے ہو سکتے مجھے تو زیادہ ملنے چاہیے چار ملنے چاہیے آپ مجھے کم کیسے کر دیں گے آپ کیسے انصاف کریں گے حضرت علی تھے اللہ نے ان کو سمجھ دیتی عقل دیتی اور انصاف کا اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا کہلنے کے مان جاؤ آپ کو کم مل جائیں گے اس لئے تین میں راضی ہو جائے نہیں نہیں چاہے مجھے پورے کچھ بھی نہ ملے لیکن آپ انصاف کر کے دکھاؤ دیکھیں میں دیکھتا ہوں آپ کیسے انصاف کرتے ہیں کہ مجھے کم ملیں گے کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ حضرت علی کرم اللہ جہاں نے دونوں کو بٹھایا دیکھو بھئی آپ کے پاس تین روٹیاں تھی اسی طرح ان کے پاس پانچ روٹیاں تھی پانچ کے تین تین ضرب کتنے ہوئے تین پچھے پندرہ پندرہ اور نو کتنے ہو گئے چوبیس کھانے والے کتنے تھے تین اب تین کو تقسیم کرو چوبیس میں کتنے آئے آٹھ آٹھ ٹکڑے آئے کتنے آئے آٹھ آٹھ ٹکڑے یہ جو تین روٹیاں والا تھا اس کے نو ٹکڑے تھے کتنے تھے آٹھ ٹکڑے تو خود کھا گیا کھایا کی نہیں صرف ایک اس کا ٹکڑا اس مہمان نے کھایا ہے حت علی کہنے لگے تیرہ صرف ایک ٹکڑا مہمان نے کھایا ہے تجھ کو ایک درہم ملے گا ایک نہیں بالکل انصاف والی بات اب ان کے پندرہ ٹکڑے تھے جو دوسرا تھا اس نے کتنے کھائے آٹھ کھائے اچھا بچے کتنے ہیں اس کے سات بچے لہذا سات درہم اس کو ملیں گے ایک درہم تجھ کو ملے گا کتنا بہترین انصاف کیا کہنے کہ واقعی مجھے سمجھ میں آیا آپ کا انصاف انشاءاللہ میں آپ کے پاس کبھی دوبارہ نہیں آوں گا تو ہمارے بڑوں کا انصاف ہے اگر وہ روٹی بھی دے رہے ہیں اس سے پہلے جو واقعہ ہے وہ روٹی کا بھی ہے روٹی حدیعہ میں آ رہے ہیں تو اس کی بھی ٹکڑے کر کے دے رہے ہیں تاکہ نا انصاف ہی نہ ہو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے آج حکومتوں سے انصاف ختم ہو گیا ہے عدل ختم ہو گیا ہے اس لئے ظلم و ستم بڑھ گیا ہے اس ظلم و ستم کو روکنے کے لئے ہم مسلمانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے ایسے ظلم والی حکومتوں کو پیچھے ہٹانے کی ضرورت ہے یہ ہمارا عظم ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کے مطابق اور اسی طرح سے احادیث کے مطابق اسلاف کے طریقے کے مطابق حکومتوں کو لائیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم کامل مومن بنیں صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھیں یا تو صحابہ کو بہت غور سے پڑھیں یہ صحابہ کی زندگی والی کتاب ہے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں مدل و انصاف ہے پڑھیں گے بھئے سبی حضرات سب غور سے پڑھیں گے ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لاغو کرنا ہے ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد وعلا آلی محمد کمہ صلیت علیہ وآلہ آلی برحمت ہے اے اللہ اس میں خوب عبادت کی توفیق نصیب فرما اپنے گناہوں کو معاف کرانی کی توفیق نصیب فرما اس رات میں جاگ کر اللہ کو منانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ آنے والی دنوں میں الیکشن بھی ہے اس میں خیر کے فیصلے فرما امت مسلمہ کے حق میں فیصلے فرما دیش کے حق میں فیصلے فرما انصاف اور عدل انصاف کے حق میں فیصلے فرما اے مسلمانوں کے لئے خیر رکھنے والے اچھی سوچ رکھنے والے حاکموں کو بنا اے اللہ مسلمانوں کے حق میں فیصلے فرما اے اللہ مسلمانوں کے حق میں فیصلے فرما اے اللہ ہمیں بھی اتفاق اور اتحاد اور ایک جڑھو کر اے اللہ اس کام حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ خوب حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ شعبان میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں رمضان میں اس کا ریزرٹ آنے والا ہے اے اللہ یہ دونوں مہینے مسلمانوں کے حق میں ہیں اے اللہ اسی کی مطابق فیصلے فرما اے اللہ ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرما خیر کے فیصلے فرما اے اللہ ہم سب کی دعاوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بہت قبول فرم اللہ مربنا تقبل منا انکا انتا سبیو لالیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم صلو اللہ تعالیٰ لآخری خنقی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم برحمتی قیاء موسیقی